موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم مما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا کثيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن وعلا ذلك لمن الشاهدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھرگاہ بے کس پناہ میں حدیع درود نچاور کریں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدنجود والکرم وآلہ الكرام وابنه الكریمی وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم درس جال حق میں اس سے پہلے گزشتہ نشست میں میں نے اس کتاب کی تعریف کی وجہ اور سبب اور اس کتاب کو کیوں پڑھا جائے کیوں سنا جائے اس کا درس کیوں دیا جائے اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی آج بھی درس جال حق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اسطلاحی اور بنیاتی باتیں ذکر کروں گا جسے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہائندہ مسائل کو سمجھنے میں آپ کے کام آسکے اس لئے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ جو بھی یہاں پر درس ہو تو یہ ایک کلاس کی طرح ہے باتیں جو بھی ذکر کی جائیں جو پوائنٹ کی باتیں ہوں تو اسے نوٹ کیا جائے اسے یاد رکھا جائے کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ کام آنے والی ہیں چونکہ اس کتاب میں ہر مسئلے کے متعلق قرآنی آیات پیش کی جائیں گی جو بھی مسئلہ ہوگا تو کسی بھی مسئلے سے متعلق جو ہے وہ قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی اور ان آیتوں کی تفسیر بھی بیان ہوگی کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو اس لیے سب سے پہلے تفسیر قرآن قرآن کی تفسیر کے متعلق حسب زیل باتیں چند باتیں لحاظ میں رکھنا یہ ضروری ہے یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ تفسیر کی بھی باتیں ہوں گی قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی اس کی تفسیر بیان کی جائیں گی تفسیر کہتے کسے ہیں تو یہ جاننا اور اس کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ جو بھی مسائل بیان ہو عقائد سے متعلق اور اس کی تفسیر بیان ہو تو کیسی تفسیر ہے اور اس پر عمل کیا جائے کہ نہ کیا جائے تو اس لئے یہ بھی جاننا اور سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے ایک تو ہے قرآن کی تفسیر یہ ایک چیز ہے قرآن کی تفسیر اور دوسری چیز ہے قرآن کی تعویر اور تیسری چیز ہے قرآن کی تحریف تین چیزیں ہیں قرآن کی تفسیر قرآن کی تعویر قرآن کی تحریف سب کی الگ الگ الہدہ الہدہ تعریفیں ہیں یہ ایک نہیں ہے تفسیر الگ ہے تعویر الگ ہے اور تحریف الگ ہے تینوں کی تعریفیں الگ الگ ہیں اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں ان کا حکم بھی الگ الگ ہے سب سے پہلے ہے قرآن کی تفسیر تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ حرام ہے قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کر دینا اپنے من کے مطابق کر دینا اپنی سمجھ کے مطابق کر دینا یہ حرام اپنی رائے سے کرنا قرآن کی تفسیر حرام ہے بلکہ قرآن کی تفسیر کے لیے نقل کی ضرورت ہے نقل کی ضرورت ہے یعنی حضور نے اس آیت مبارکہ کے متعلق یہ فرمایا اس کا شان نزول یہ ہے یا یہ آیت جو ہے وہ ناسخ ہے اور فلا آیت جو ہے وہ منسوخ ہے ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آیت ہے کہ جس کا عمل جو ہے وہ ایک مخصوص زمانے تک تھا اس پر عمل مخصوص زمانے تک تھا پھر دوسری آیت کریمہ آئی تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ عمل اب یہیں پر موقوف ہو گیا یعنی یہاں پر اب یہ عمل موقوف ہو گیا اب یہ والا عمل یعنی اسی زمانے تک بس اس پر عمل کرنا تھا اب اس پر عمل نہیں کرنا ہے بلکہ دوسری آیت پر عمل کرنا ہے یہ ہوتا ہے ناسخ منسوخ تو یہ سب چیزیں کسی آیت کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ آیت منسوخ ہے یہ آیت ناسخ ہے یا فلا آیت کا شان نزول شان نزول کا مطلب یہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں اپنی رائے سے اگر کوئی کہے اپنے سمجھ کے مطابق بات اسی کہہ دے کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے یہ اس لئے نازل ہوئی تو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ حرام ہے فرماتے ہیں کہ اس کے لئے نقل کی ضرورت ہے قرآن کی جائز تاویل یہ اپنے علم و معرفت سے کرنا جائز اور باعی سے سواب تفسیر الگ ہے اور تاویل الگ ہے ابھی میں بتاؤں گا کہ تاویل کسے کہتے ہیں ابھی تفسیر کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ تفسیر اپنی رائے سے اپنے فہم سے اپنی سمجھ سے اپنے علم سے کرنا یہ حرام ہے اس کے لئے نقل کی ضرورت تھی نقل کا مطلب یعنی منقول ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق وہ چیز بیان ہوئی ہو کہ یہ آیت ناسک ہے یا منسوخ ہے یا یہ اس وقت نازل ہوئی فلا وقت نازل ہوئی یہ صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہو تو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے قرآن کی تعویل یہ اپنے علم کے مطابق عالم دین اگر کرے تو اس کے لئے کرنا جائز ہے اور قرآن کی تحریف قرآن کی تحریف کرنا کفر ہے تینوں کا حکم میں نے بیان کر دیا قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے قرآن کی تعویل اپنے علم اپنے فہم اپنے فراست سے اپنی سمجھ سے کرنا کسی علم کے لئے جائز ہے بلکہ باعث سواب بھی ہے اور قرآن کی تحریف یہ کفر ہے تینوں کا حکم میں نے بیان کر دیا اب قرآن کی تفسیر تفسیر کہتے کسے فرماتے ہیں تفسیر اسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے وہ احوال بیان کرنا جو کہ عقل سے معلوم نہ ہو سکے تفسیر اسے کہتے ہیں قرآن کے وہ احوال بیان کرنا قرآن کی آیتوں کے متعلق وہ باتیں ذکر کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو سکے نقل کی ان میں ضرورت نقل کی یعنی کسی سے منقل حضور سے صحابے کرام سے وہ بات چلی آ رہی ہو روایتاں وہ بات معلوم ہونا یہ ضروری ہے جیسے کہ آیات کا شان نزول کہ فلا آیت کم نازل ہوئی فلا آیت کم نازل ہوئی تو یہ اپنے رائے سے اپنے علم سے کوئی نہیں بیان کر سکتا اس کے لئے نقل کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس زمانے میں تھے نہیں تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ آیت کم نازل ہوئی تو اس کے لئے نقل کی ضرورت ہے ایسے ہی آیات کا ناصق اور منسوق ہونا اگر کوئی شخص بغیر حوالہ نقل اپنی رائے سے کہہ دے کہ فلا آیت منسوق ہے یا فلا آیت کی یہ شان نزول ہے تو یہ معتبر نہیں اور کہنے والا گنہگار ہوگا کہنے والا گنہگار ہے یعنی نقل کوئی حوالہ پیش نہیں کیا نقل کا کہ میں نے کہاں سے نقل کیا ہے کس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت ناصق ہے یا منسوق ہے یا اس کا شان نزول یہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی اگر یہ سب بیان نہیں کیا اپنی رائے سے اس نے کیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کی بات مانی نہیں جائے گی معتبر نہیں ہوگی فرماتے ہیں کہ مشکات شریف میں ہے کتاب العلم مشکات شریف کتاب العلم فصل دوم صفحہ نمبر پیتیس میں ہے کہ من قال فی القرآن برعجی فلیتبو مقعدہ من النا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے اپنی رائے سے قرآن میں اگر کچھ کہے کوئی تو وہ اپنا ٹھکانہ اپنی جگہ جہنم میں بنا دے مشکات میں اسی جگہ ہے کہ من قال فی القرآن برعجی فأصاب فقد اخت کہ کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو صحیح کہ گیا تو بھی اس نے غلطی کی یعنی اس نے اپنی رائے سے کہا تھا لیکن صحیح ہو گیا تب بھی اس نے خطا کی ہے اس نے غلطی کی وہ گنہگار ہوگا کہ ایک مرتبہ سوچے گا کہ چلو صحیح تکہ لگ گیا تیر صحیح نشانے پہ لگ گیا بار 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 اسے ہی کرے گا تب بھی اس نے خطا کی اگر اپنی رائے سے اس نے کہا تو یہ تفسیر سے متعلق اب تفسیر قرآن جو ہے اس کے چند مراتب چند درجے ہیں چند مرتبے ہیں یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کی کسی آیت کی 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 جائے گی تو اس کے چند مراتب ایک تو ہے تفسیر قرآن بالقرآن یعنی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر قرآن کی کسی دوسری آیت سے قرآن کی کسی دوسری آیت سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے یعنی اس کا معنی مفہوم واضح ہو تو یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن یہ اس کا درجہ بہت عالی ہے یہ سب سے مقدم ہے اس کے بعد ہے تفسیر قرآن بالاحادیث قرآن کی تفسیر احادیث کریمہ کیونکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تو ان کی تفسیر قرآن نہایت عالی ہے پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے خصوصا جو فقہ صحابہ ہیں یعنی صحابہ کرام میں جو فقی صحابہ ہیں اور خلفاء راشدین ان کی تفسیر اس کا درجہ ہے تو یہ ترتیب تفسیر قرآن بالقرآن قرآن سے قرآن کی تفسیر یا تفسیر قرآن بالاحادیث یا احادیث کریمہ سے قرآن کی تفسیر تابعین یا تبع تابعین کے قول سے تو یہ اگر روایت سے ہے اگر یہ روایت سے ہے یعنی کسی تابعی نے کسی قرآن کی تفسیر میں روایت ذکر کی کہ میں نے فلاں صحابی سے یہ سنا اگر روایت سے ہے تو پھر اس کی بات محتبر ہے ورنہ غیر محتبر اگر تابعین بھی اس کی تفسیر کی ہے لیکن اگر روایت نہیں کیا کہ میں نے فلاں سے اس کی تفسیر سنی ہے یسے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے مفسر آزم تو ان کا قول عام طور پہ نقل کیا جاتا ہے کسی آیت کی تفسیر میں عام طور پہ تو اگر کسی تابعین یا تبی تابعین کسی تفسیر میں روایتاً اس کی تفسیر بیان کی ہو تب اس کی بات مانی جائے گی ورنہ نہیں مانی جائے تفسیر میں کیا کیا مانا جائے گا یا تو قرآن کی تفسیر قرآن سے یا قرآن کی تفسیر حدیث سے یا قرآن کی تفسیر صحابے کرام کے قول تابعین یا تبی تابعین کا قول اگر تفسیر میں ہے تو اسی وقت محتبر ہوگا جبکہ روایت سے ہوگا یعنی روایت میں انہوں نے بیان کیا ہو تبی محتبر ہے یہ تو ہوگئی بات تفسیر کی یہ اچھی طرح یاد رکی گا کیونکہ یہ ایک شروعات ہو رہنا ضروری ہے کہ یہ تفسیر ہے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے کہ حدیث سے ہے کہ صحابے کرام کے قول سے ہے محتبر ہے کہ نہیں ہے کسی تابعی کا قول ہے اور روایت سے نہیں ہے تو محتبر ہے یا نہیں ہے تو یہ احکام ہمیں جب معلوم ہوں گے یاد ہوں گے ذہن میں رہیں گے تب ہمیں بات سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی تو تفسیر سے متعلق میں نے مختصرا بیان کر دیا اب دوسری بات فرماتے ہیں کہ تعویل تعویل قرآن کیا ہے قرآن کی تعویل تو تعویل قرآن یہ ہے کہ آیات قرآنی جو مضمون ہے یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے مضمون جملہ اسے کہا جاتا ہے یعنی جو بات اصل بات کس چیز سے متعلق بیان کی جا رہی ہے جو مضامین ہے اور اس کی باریکیاں تو فرماتے ہیں کہ تعویل قرآن یہ ہے کہ آیات قرآن کے مضامین اور اس کی باریکیاں بیان کرے اس کے مضمون کو بیان کرے اس کی باریکیاں بیان کرے اور سرفی نحوی قواعد سے اس میں طرح طرح سے نکات نکال یعنی کوئی عربی جملہ ہے تو اس سے متعلق کہے دیکھو یہ فیل ہے اور فیل اس کا یہ حکم ہے کہیں جملہ اسمیاں آگیا تو اس کا یہ حکم جروع میں لگا ہوا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جملے میں تعقید پیدا ہو جاتی ہے اس طریقے سے جیسے کہ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ قرآن پاتھ میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّل نَزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ تو اب یہاں پر جو علم والا ہے وہ اپنے علم کے مطابق اس کی شک ہم ہی نَزَّل نَزَّل نَزِّكْرَ تو اب یہاں پر اس کو سمجھانے کے لئے اس کی باریکیاں جو بیان کرنا ہے تو اس میں روایت کی ضرورت نہیں ہے کسی کے قول کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے علم کے مطابق بھی اس کی باریک کیا اور اس کے نقاط کو کوئی صرف اور نحو جانتا ہے کہ فلا جملہ ہے یا فلا لفظ ہے تو اس کا کیا معنی ہے وہ کیا عمل کرتا ہے تو اس اعتبار سے وہ طرح طرح سے اس میں نکاط نکال تو یہ اہل علم کے لئے جائز ہے اپنی طرف سے وہ قرآن کی تعویل کر سکتے یعنی قرآن پاک کسی آیت سے متعلق بیان کر سکتے دونوں میں فرق ہے تفسیر اور تعویل میں تفسیر میں کیا ہوتا ہے کسی آیت کے متعلق حکم بیان کرنا یا اس سے متعلق عقل جہاں نہیں پہنچ سکتی جیسے کہ یہ آیت ناسک ہے کہ منسوق ہے یا یہ کب نازل ہوئی تو اس سے متعلق ہماری عقل کام نہیں کر سکتے اس کے لئے روایت کی ضرورت اور دوسری بات ہے لفظ لفظ میں گوھر کرنا کہ یہ لفظ دیکھو یہاں پہ یہ والا ہے تو اس کا یہ معنی ہوگا اور یہ تعقید کے لئے آیا ہے یہ سب چیزیں یہ اہل علم کے لئے جائز ہے ان میں نقل کی ضرورت نہیں اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث نبویہ وہ اقوال فقہ سے ہے یعنی اس کا ثبوت ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اہل علم اس کے نقاط کو بیان کر سکتا ہے رب کریم ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فیه اختلافا کثیرا کہ تو کیا یہ قرآن یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم غور نہیں کرتے قرآن کی آیتوں میں کہ اگر یہ خدا کی نازل کردہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی اگر کسی غیر خدا کا بنایا ہوا یہ کلام ہوتا تو اس میں آپس میں بہت اختلاف پاتے تو تم غور کرو تو غور کرنے کی بات ہو رہی ہے نا تو خود اللہ تبارک وطال اشہاد فرما رہا ہے کہ ان آیتوں میں غور کرو تو فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ماتحد یتدبرون 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 یعنی یتعملون یتبسرون ما فی یعنی کیوں نہیں غور کرتے اس کے معنے میں اور کیوں نہیں تعمل سے دیکھتے غور سے دیکھتے غور و فکر سے کیوں نہیں جو ہے نظر و فکر سے اس میں کیوں نہیں دیکھتے ان خوبیوں کو جو قرآن میں ہے تو قرآن کی حیث سے پتا چلا کہ قرآن کی آیت کریمہ میں جو خوبیاں ہیں جو نقاط ہیں وہ اہل علم اپنی طرف سے دیکھ سکتا ہے غور کر سکتا ہے اور اس کو بیان کر سکتا ہے یہ جائز مشکاش شریف کتاب القصاص فصل اول صفحہ نمبر تین سو میں ہے کہ کسی صاحب نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجول کریم سے دریاف کیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے سوا کچھ اور بھی عطیہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علی وآل تو فرمایا کہ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي القرآن إِلَّا فَهَمَا إِلَّا فَهُمَا يُعْطَى رَجُلٌ فِي کتابی حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہاں وہ علم و فهم ہے جو کسی کو کتاب الہی کے متعلق عطا کر دیا جاتا ہے فہمن اس میں جو ہے وہ غلطی سے فہوما لکھا ہوا ہے فہمن ہونا چاہئے یعنی وہ سمجھ اور وہ فهم وہ علم و فهم جو کسی کو کتاب الہی کے متعلق عطا کر دی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی طرف سے کوئی اہل علم جو ہے وہ کسی آیت کے متعلق نقاط بیان کر سکتا ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے اس کا معنی یہ ہے اس کا معنی یہ ہے اسی حدیث کے ماتحد مرقات میں ہے کہ کام لینا اور اس سے مسائل کا استمباد کرنا یعنی مسائل اخذ کرنا مسائل نکالنا یہ جائز ہے ہر جگہ نقل کی ضرورت نہیں ہے نقل کی کہاں ضرورت ہے تفسیر میں اور تعویل میں نقل کی ضرورت نہیں ہے عام طور پہ عموماً عرف عام میں تفسیر میں تعویل بھی بیان کر دی جاتی یعنی اس قرآن کی تفسیر یہ ہے تو اس میں یہ تعویل بھی آ جاتی ہے تفسیر بولتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تعویل ہوتی ہے تو اگر واقعی تفسیر ہے تو پھر روایت سے ہونا ضروری ہے اور اگر تعویل ہے تو اہل علم اپنی طرف سے بھی اس کو بیان کر سکتا ہے جمل حاشیہ جلالین میں ہے کہ تفسیر کے لغوی معنی ہے ظاہر کرنا تفسیر کا جو لغت کے اعتبار سے جو تفسیر کا معنی ہے لینگویج کے اعتبار سے تو تفسیر کا لغوی معنی ہے اور علم تفسیر قرآن پاک کے ان حالات کو جاننا ہے جو اللہ کی مراد کو بتائیں طاقت انسانی کے مطابق پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو تفسیر اور تفسیر وہ ہے جو نقل کے بغیر نامعلوم ہو سکے اور ایک ہے تعویل اور تعویل وہ ہے جس کو عربی قائدوں سے معلوم کر سکے تو تعویل کا تعلق فہم سے ہے فہم کا مطلب سمجھ سے ہے اور تعویل کی رائے سے جائز ہونے میں اور تفسیر کی رائے سے ناجائز ہونے میں راز یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ تفسیر اپنی رائے سے کرنا ناجائز ہے اور تعویل اپنے علم کے مطابق کرنا جائز ہے تو اس میں راز کیا ہے راز یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ تو خدا پاک پر گواہی دینا ہے اور اس کا یقین کرنا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ اس کلمے کے یہی معنی مراد لیے ہیں اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں یعنی یہ یقین کے ساتھ کیسے معلوم ہوگا جب تک کہ حضور نے نہیں بتایا ہوگا تبی تو یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کا معنی اور مفہوم یہ ہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو یقین کے ساتھ اس کو سمجھ نائے نا تو اس لئے اپنی رائے سے کرنا وہ ناجائز جائز نہیں تو فرماتے ہیں کہ اسی لئے حاکم نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے اور تعویل چند احتمالات میں سے بعض کو ترجیح دے دینے کا نام ہے وہ بھی بلا یقین یعنی یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اگر کسی صحابی نے تفسیر کی تو صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت حضور اکدس کی جانب کی جائے تو کسی صحابی نے اگر تفسیر بیان کی ہے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں یعنی حضور سے ہی انہوں نے سنا ہوگا کیونکہ جو ہے تمام صحابے کرام کل ہم عدول سب عادل ہیں کوئی اس میں ایسا نہیں ہے ماز اللہ کے جوز زادتی کرے اپنی طرف سے کچھ بیان کر دے صحابے کرام جو بھی بیان کرتے وہ حضور کو دیکھ کر حضور کے قول یا فعل سے وہ لیتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کی جائے اور تعویل تو تعویل جو ہے اب اس میں بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو چند احتمالات میں سے بعض کو ترجیح دے دینے کا نام تعویل ہے تو وہ بھی بلا یقین تو اس میں ایک دم یقینی بات نہیں ہوتی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یقین اس میں نہیں تو پتا یہ چلا کہ تعویل اپنی طرف سے کی جا سکتی ہے وہ بھی عام انسان نہیں بلکہ جو عالم وہ تعویل کر سکتا ہے لیکن تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے مرقات میں ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی یا اس کی قرآن میں اپنی طرف سے کلام کرے لغت اور زبان جاننے والے اماموں کے قول کو تلاش نہ کرے شریع قائدوں کا لحاظ نہ رکھے بلکہ اس طرح کہ دے جس کو اس کی عقل چاہے حالانکہ یہ معنی ایسے چاہیے اس آیت کو ایسے پڑھنا چاہیے زیر زبر اپنی طرف سے زیر کی جگہ زبر لگا جے پیش لگا دے رفع کی جگہ نصب کر دے نصب کی جگہ رفع مرفوع پڑے یا مجزوم پڑے یا مجرور پڑے جیسا بھی پڑے جر کر دے اپنی طرف جلدے دوم کتاب تفسیر کے شروع میں ہے کہ بعض اہل علم صحاب کرام وغیرہ سے یہی روایت ہے کہ وہ حضرات اس میں بہت سختی کرتے تھے کہ قرآن کی تفسیر بغیر علم کے کی جائے سختی کرتے تھے کہ اپنی طرف سے بغیر علم کے مت کرو علم ہے معلوم ہے تب قرآن کی تفسیر کی جائے اس حدیث کے حاشیے میں مجموع البحار سے نقل فرمایا کہ یہ تو جائز نہیں کہ اس عبارت کی مراد ہو کہ کوئی بھی قرآن میں بغیر سنے ہوئے کچھ کلام ہی نہ کرے یہ مراد نہیں کہ کچھ بول ہی نہ قرآن کی آیت سن لیں اب اس سے متعلق کچھ بول ہی نہ سکے یہ نہیں کیونکہ صحابے کرام نے قرآن کی تفسیر کی اور آپس میں بہت طرح ان میں اختلاف بھی ہے صحابے کرام نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور اس میں اختلافات رہے ہیں اور ان کی ہر بات تو سنی ہوئی نہ تھی یعنی ہر بات حضور سے سن کر بیان کی اپنی طرف سے بھی انہوں نے بیان کی ہوگا کسی قرآن کی آیت کے لفظ سے متعلق تو اس لئے اختلاف ہو گیا نیز پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا بیکار ہوگا کہ اللہ ان کو دینی فقہ عطا فرمانا اور ان کو تعویل سکھا دے یہ صحابے کرام سے متعلق اللہ تبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ انہیں دینی فقہ عطا فرمانا اور انہیں قرآن کی تعویل سکھا دے تو یہاں پہ یہ تعویل مراد ہے تفسیر مراد نہیں اسی لئے حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں باب حشتم میں فصل چہار اس مقصد کے لئے مقرر کی ہے کہ قرآن کا سمجھنا بغیر نقل بھی جائز قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اوٹ بھر دو تو یہاں پہ یہ تفسیر حضرت علی ہر ایک ایک نقاط کو بیان کریں گے تو اب ایک ایک نقاط کو جب اس کی بیان کرنے لگے تو حضرت علی فرماتے اگر میں چاہوں تو اس کی تفسیر میں ستر اونٹ کا بوجھ ہو جائے ستر اونٹ بردو نہیں حضرت علی نے فرمایا جو شخص قرآن سمجھ لیتا ہے وہ تمامی علوم کو بیان کر سکتا ہے یعنی قرآن میں سب کچھ ہے فی تبیان لکل شک ہر چیز کا اس میں بیان ہے پھر جو ٹھکانہ جہنم میں وہ خطا کار ہے وہ گنہگار ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جن باتوں کا علم بغیر نقل نہیں ہو سکتا ان کو رائے سے بیان کرنا حرام یعنی بغیر نقل کے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اپنی سمجھ سے نہیں بیان کیا جا سکتا اس کو اپنی طرف سے اگر کوئی بیان کرے تو یہ حرام اور اسی فصل میں نیز ایم دین کا قرآنی آیات میں بڑا اختلاف رہتا ہے ایک صاحب کسی جگہ وقف کرتے ہیں تو دوسرے اور جگہ جیسے کہ قرآن آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن کچھ ہی افراد نے اس میں غور کیا ہوگا کہ اس میں لکھا رہتا ہے کہ فلان کے نزدیک یہاں پہ وقف ہے ایسا لکھا رہتا ہے کہ جو ہے وہ برعوایت حفظ یہاں پر انہوں نے وقف کیا ہے یا برعوایت حفظ یہاں پر انہوں نے فتحہ پڑا ہے جیسے بائیسوے پارے میں غالبا یا اکیسوے اکیسوے پارے میں جو ہے وہ تین جگہ آیا ہے اس میں کنارے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت برعوایت حفظ اس میں دعاد پر زبر بھی جائز ہے اور پیش بھی جائز ہے لیکن مختار پیش پڑھنا ہے یعنی زمے کے ساتھ پڑھنا یعنی دعفن بھی پڑھ سکتے اور دعفن بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب یہ اختلاف ہوا نا طرح نہ کیا جائے تو یہ جو اختلافات نکل رہے ہیں کہاں پہ وقف کرے کہاں پہ ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے تو کسی کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں کسی کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے وقف نہیں کر سکتے ایک صاحب اسی ایک آیت سے ایک مسئلہ نکالتے دوسرے صاحب جو اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی دوسرا مسئلہ نکال دیتے ایک ہی آیت سے ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ جو ہے وہ زنا کی تحمت لگانے والے کی گواہی زنا کی تحمت کوئی اگر زنا کی تحمت لگائے کسی پر تو اب اس کی گواہی سے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی یہ قرآن پاک میں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی پاک دامن عورت پر تحمت لگائے زنا کی تحمت لگا دی پاک دامن عورت پر اور چار گواہ نہ لا پا ایسے چار گواہ جنہوں نے دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے واقعی زنا کراتے ہوئے ایسے ہی نہیں کہ بس سن لیا ہو یا بس کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا ہو زنا کرتے ہوئے اس نے دیکھا چار لوگوں اگر چار گواہ نہ لا سکے اللہ تبارک تعالی اشارت فرماتا ہے کہ انہیں اسی کوڑے مارے جائے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً عَبَدًا اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے یعنی اب وہ گواہ بنی نہیں سکتے ان کی گواہی قبول نہ کی جائے تو اب اس میں اختلاف ہو گیا اس کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا امہ کرام کا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نکاح میں ایسا شخص جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں ایسا شخص گواہ بن سکتا ہے یعنی اس کی حاضری میں اگر اجاب قبول ہوا تو نکاح درست ہو جائے گا لیکن نمام شافی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں ہے کہ ان کی گواہ کبھی قبول مت کرو تو اس وجہ سے وہ نکاح کبھی گواہ نہیں بن سکتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گواہ بن سکتا ہے گواہی قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ گواہی قبول مت کرو تو گواہی کسی نے یہ کہہ دیا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا میاں بیوی میں سے کسی نے انکار کر دیا کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا اور کوئی گواہ ہی نہیں ہے وہی دو گواہ ہیں جنہوں نے زینہ کی تعمت لگائی ہے ایسے دو گواہ تھے اس وقت تو اب گواہی کی ضرورت پڑی ان کو پیش کیا گیا تو اب ان کی گواہی کام نہیں آئی یعنی وہ یہ کہیں کہ ہمارے سامنے ان کا نکاح ہوا ہے تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو گواہی قبول کرنا الگ ہے اور گواہ ہو نہ الگ تو اس کے نکات کی وجہ سے اختلاف ہو گیا کی نہیں امام شافی کہتے ہیں کہ وہ گواہ بن ہی نہیں سکتے قرآن کی اس آیت کے مطابق اور امام آزم کہتے ہیں کہ گواہ بن سکتے ہیں یعنی ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا لیکن گواہی دے نہیں سکتے ان کی گواہی قبول نہیں ہو تو وہ ہی فرما رہے کہ جیسے کہ تحمت زنا لگانے والے کی گواہی یا متشابہات متشابہات کا علم وغیرہ آیات متشابہات یعنی جو ہے کسی آیت کا کیا معنی ہے تو جیسے کہ الفلام میم سعود تو اب یہ ایسی آیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں لیکن اس کی بھی تفاصیر علماء کرام نے اپنے علم کے مطابق کی ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے تو یہ اپنے علم کے مطابق الفاظ سے اس کی تفسیر کی ہے لیکن حقیقت میں اس کا معنی اللہ و رسول بہتر جاتے ہے تو اس وجہ سے اس میں اختلاف ہوا تو اس سے پتا یہ چلا بتانا یہ ہے کہ تعویل یہ اہل علم اپنی طرف سے کر سکتے لیکن تفسیر یہ اپنی رائے سے نہیں کر سکتے یہ یاد رکھنا اس لئے اتنی لمبی بحث اور اتنا لمبا جو سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھئے گا تفسیر کسے کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں تعویل کہتے ہیں کسی آیت کے متعلق مانا مفہوم اس کے نکات الفاظ سے متعلق باری کیا سرفی نہوی قوائد یہ سب چیز تو اس میں اہل علم اپنی طرف سے کر سکتے اور تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت کم نازل ہوئی یہ آیت ناسک ہے کہ منسوخ ہے تو یہ اپنے علم سے نہیں کر سکتے اپنی رائے سے نہیں کر سکتے یہ روایتاً ہونا چاہیے حضور نے بیان کیا ہو کہ ہاں یہ ناسک ہے یا یہ منسوخ ہے یا یہ کب نازل ہوئی یہ صحابے کرام نے بیان کیا ہو تب ہی یہ درست ہے اپنی طرف سے کرنا یہ حرام تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علم سے کلام الہی میں بلکل کلام نہیں کر سکتے تو ہر ہر بات کے لئے نقل کی ضرورت ہے تو پھر یہ اختلاف کیسا یہ اختلاف اسی وجہ سے ہوا جو اختلافات ہیں نا آپس میں امام شافی امام اعظم امام مالک امام احمد ابن حنبل تو ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو یہ اختلافات کیسے ہوئے تعویل جو انہوں نے کی تو ان اختلافات کیسے ہوتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نقاط الفاظ سے متعلق ان کے معلی مفاہیم ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ اسی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں تو یہ تعویل تفسیر تعویل اب ایک آخر قسم بچ گئی کونسی کیا تھا وہ تحریف تحریف تفسیر تعویل اور تحریف تفسیر اور تعویل سے متعلق میں نے تفسیر کے ساتھ بیان کر دیا اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں تعویل کسے کہتے ہیں دونوں کا حکم کیا ہے اور تحریف کا بھی حکم میں نے بیان کر دیا کہ تحریف اسلامیہ یا اجمع مفسرین کے خلاف جو اجمع امت کے خلاف یعنی جس پر پوری امت کا اجمع ہوگیا صحاب اکرام کا اس پر اجمع ہوگیا اجمع امت کے خلاف کوئی معنی بتائے کسی آیت کا یا عقید اسلامیہ جو اقاعد اہل سنت ہیں تو اقاعد اہل سنت کے خلاف کوئی معنی مطلب بیان کرے یا اجمع مفسرین یعنی تمام مفسرین کا کسی آیت سے متعلق کسی معنی میں اجمع ہوگیا اس کے خلاف کوئی معنی بتائے تو یہ ہے تحریف یہ کیا ہے تحریف یا خود تفسیر جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو یعنی ایسی تفسیر جو ہے تفسیر قرآن کے خلاف ہو یعنی ایسی تفسیر جو دوسری تفسیر کے خلاف قرآن کی ایک تفسیر ہے اور اس کے خلاف یہ تفسیر کوئی بیان کر رہا ہو اور کہے کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ یہ سریح کفر ہے جیسے کہ آیات قرآن اور قرآن متواترہ کا انکار کفر ہے یعنی کسی آیت سے متعلق کوئی یہ کہے کہ یہ آیت صحیح نہیں ہے غلط ہے انکار کر دے تو کسی بھی آیت کا انکار کیا ہے کفر ہے ایسے ہی قرآن متواترہ کا انکار سات ترح کی سات روایتوں سے تواتر کے ساتھ جو قرآن ہے جسے قرآن سبع کہا جاتا ہے تو اب ان میں سے کسی کا انکار بھی کفر ہے ایسے ہی قرآن کے متواتر معنی کا انکار کفر جیسے کہ اب مثال ایک میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور فرماتے ہیں حضرت مسنف علیہ الرحمن کہ جیسے کہ مولوی قاسم صاحب نے خاتم النبیین کے معنی کیا کیے یعنی قاسم نانوتوی نے خاتم النبیین کا معنی کیا اصلی نبی اور معنی آخری نبی کو خیال عوام یعنی غلط کا یعنی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی یہ کیا کہا اس کے بارے میں کہ آخری نبی یہ عوام کا خیال ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہو یہ کیا ہے عوام کا خیال ہے خاتم نبیین کا معنی اصلی نبی آخری نبی یہ سمجھ ہے یہ عوام کا خیال ہے یعنی غلط ہے یعنی اس نے غلط کہا اس کو خاتم نبی یعنی آخری نبی کا انکار کیا آخری نبی کہنا یہ عوام کا خیال ہے یعنی غلط کہا تو اب اس وجہ سے دیکھو یہ تحریف ہوئی یا نہیں خاتم النبیین تمام تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لو تو مفسرین کرام نے یہی فرمایا کہ خاتم النبیین بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اب اس کا انکار کیا تو اس وجہ سے علماء کرام علماء علیہ السنت نے جو ہے وہ کفر کا حکم دیا نبوت کی دو قسمیں کر ڈالی قاسم ناندوی نے نبوت کی دو قسمیں کر ڈالی اصلی اور عارضی حالانکہ امت کا اجماع اور احادیث کا اتفاق اس پر ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہے آخری نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات کوئی نیا نبی نہیں آسکتا کوئی نیا نبی نہیں آسکتا تو اب قاسم ناندوی نے جو ہے وہ آخری نبی کے معنی کا بھی انکار کیا تحریف کر دی کہ آخری نبی معنی نہیں ہے بلکہ اصلی نبی ہے اور حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد جو ہے وہ کوئی نیا نبی آسکتا ہے اس نے ممکن مان لیا آسکتا ہے یہ مان لیا تو یہ کیا ہوئی تحریف اسے کہتے ہیں تحریف تو اسی طرح قرآن کی جنایتوں میں غیر اللہ کو پکارنے کی ممانیت کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو تو وہاں مفسرین کا اجمع ہے ابھی میں نے بتا دیا تحریف کسے کہتے ہیں تحریف کی تعریف یاد رکھنا تو مفسرین کا اجمع ہے کہ اس سے مراد یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو تو یہاں پکارنے کی جو ممانیت کی گئی ہے نا تو تمام مفسرین کا اس وری جمع ہے کہ پکارنے سے مراد کیا ہے غیرِ خدا کو پوجنا صرف پکارنا نہیں ندا دینا نہیں بلکہ کیا ہے یہاں پہ مراد غیرِ خدا کو پوجنا غیرِ خدا کی عبادت کرنا جیسے خدا کے سوا ان کو نہ پکارو جو نفع و نقصان نہ پہنچا سکے تو نہ پکارو یعنی کیا مطلب ان کی عبادت مت کرو یعنی ان کو معبود مانتے ہوئے مت پکارو یہ معنی ہے یہ مفسرین کا اس پر اجمع ہے تو اب اس کے خلاف اگر کوئی یہ آیت کو پیش کرے کہ دیکھو تم جو ہے وہ رسول کو پکارتے ہو اولیاء کرام کو پکارتے ہو ندا دیتے ہو اور قرآن میں تو ممانع تایئے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو تو یہ ہے تحریف یہ کیا ہے تحریف ہے یہ یاد رکھنا اسی لئے میں نے یہ تفصیل کے ساتھ یہ تینوں باتیں میان کر دی تاکہ آپ اچھی طریقے سے تفسیر کسے کہتے ہیں تعویل کسے کہتے ہیں تحریف کسے کہتے ہیں انہیس قرآن کریم خود اس کی تفسیر فرماتا ہے وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ الٰہا نَاخَر جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے الٰہا ناخر تو یہاں پہ پکارے دوسرے معبود کو یعنی دوسرے کو معبود مانتے ہوئے پکارنا مراد ہے ایسے ہی پکارنا نہیں ورنہ تو اگر آپ جو ہے وہ رسول اور نبی کو پکارنے کو ممنوع اور ناجائز کہہ رہے ہیں تو اپنے باپ کو بھی مت پکارو بیٹوں کو بھی مت پکارو کسی کو بھی مت پکارو ہاں ادھر ادھر کسی کو آواز مت دو پکارو مت سب حرام ہو جانا چاہیے سب شرک ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو یہاں پہ تو سب اس میں شامل ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ اب اس تفسیر اور اجماع مفسرین کے ہوتے ہوئے جو کہے کہ غیر اللہ کو پکارنا منا ہے وہ قرآن میں تحریف کرتا ہے اس بحث کو خوب اچھی طرح خیال میں رکھنا چاہیے بہت فائدے مند ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کام آئے گی یہ چند باتیں میں نے ضروری بیان کر دی ہے انشاءاللہ اب جو ہے اصل موضوع انشاءاللہ اگلی دینی نشست سے بیان کیا جائے گا پہلا موضوع جو ہے ٹاپک یہ تقلید انشاءاللہ یہ اگلی دینی نشست سے بیان ہوگا تقلید جو ہم مقلد ہیں امام آزم کے امام شافی کا کوئی مقلد ہے امام مالک کا امام عحمد بن عمبل کا تو یہ تقلید جائز ہے یا نہیں ہے جو غیر مقلد ہیں جو غیر مقلدین ہیں جو تقلید نہیں کرتے تو وہ کونسی آیتیں پیش کرتے ہیں کونسی حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کا جواب کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست سے اس کا بیان ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے مسلک اہل سنت مسلک جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعالی حضرت کہتے ہیں اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھیں